استحقام پاکستان پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں زور اور شور سے جاری ہیں این پی سمیت مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے استحقام پاکستان پارٹی کی امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا لاہور سے یہ ریپورٹ استحقام پاکستان پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں شدت آگئی دور ٹو دور مہم جاری چیرمن آئی پی پی جہنگیر ترین کی سیاسی ملاقاتیں اور کارنر میٹنگز جاری ہیں جہنگیر ترین ملتان میں یوسی آٹھ کے جیرمن رانہ میراج خالد کی رہاشقہ پہنچے جہاں رانہ میراج خالد نے اپنے ساتھیوں کے امرہ آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کر دیا کارکنوں سے خطاب میں جہنگیر ترین کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کے ووٹ کا بدلہ دیں گے انہے ایک سو انچاس کے مسائل حل کریں گے کچھی بستیوں کے مکینوں کو پکے گھر دیں گے روزگار دیں گے اور نواز شریف کے ساتھ مل کر ملکی معیشت کو بہتر کریں گے معیشت کو ایسا چمکانے کی کوشش کریں گے کہ روزگار ایسے جائے بڑے لوگوں کی جو ترخائے ہیں لوگوں کی جو انکم ہے لوگوں کی جو ہے وہ بھی یوں کر کے سپیڈ میں جائے اوپر تاکہ لوگ آپ خوش ہوں کہ آپ آٹھ تاریخ آئی آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور آپ نے صحیح ووٹ صحیح بدے بڑا دوسری طرف آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان کی اینے 117 میں انتخابی مہم جاری انہوں نے انتخابی ریلی نکالی کارنر میٹنگ سے بھی خطاب کیا این پی پنجاب کے جنرل سیکریٹری امیر بہادر اور ہزارہ ویلفیر ایسوسیشن کے چیئرمن بشیر احمد نے ملاقات کر کے علیم خان کی حمایت کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی راوی ٹاؤن کے سابق صدر مبشر لال اینے 128 میں آئی پی پی اور مسلم لگ نون کے مشترکہ امیدوار آن چہہدری نے کارنر میٹنگز میں شرکت کی یوسی دو سو چھے اور یوسی دو سو دو کے سابق چیئرمن ساتھیوں سمیت آئی پی پی میں شامل ہو گئے ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ شاہد چہہدری نائنٹی ٹو نیوز لاہور